موسیقی اسلام آباد کے پانچ اور لاہور کے چار مقدمات میں حفاظی زمانت منظور کی گئی عمران خان کے وکلا نے پندہ دن کی محلت دینے کی استدعہ کی تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد ہائی کورٹ کے واہر موجود رہی موسیقی پولیس کی زمان پارک وزٹ کرنے اور تفتیش کرنے کی اجازت کی درخواست پر سمات پولیس کی عمران خان سے تفتیش کرنے کی اجازت کی درخواست منظور عدالت نے ریمارکس دیئے کہ پولیس قانون کے مطابق اپنی تفتیش کر سکتی ہے جو فورس کا استعمال میرے گھر ہوا اس کی مثال نہیں ملتی انہوں نے مجھے اٹھا کر بروچستان لے جانا تھا میرے خلاف چورانوے مقدمہ درج ہیں یہ سینچری پوری کر لیں عمران خان کا جج سے مقالمہ عدالت نے زمان پارک آپریشن کی درخواست نمٹا دی مسلم ڈنون الیکشن لڑنے کے لئے تیار ہے عمران خان نے ریاستی ریٹ چیلنج کی بغاوت کو ہوا دی زمان پارک میں مصطلح چھتوں نے پولیس پر پتھراؤ اور ڈنڈے بھی برسائے ریاست نہیں چاہتی کہ کوئی خون خرابہ ہو ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش کی چاہ رہی ہے نواز شریف بہت جلد پاکستان آئیں گے اور الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے نائب سردر مسلم ڈنون مریم نواز کی پریس کانفرنس عمران خان اسلامباد کی عدالت میں پیش ہونے کی یقین دہانی کرا چکے ناقابل زمانت وارنٹ عمران خان اور رانہ سناؤلہ کے جاری ہوئے آئی جی نے جواب نہیں دیا کہ رانہ سناؤلہ کے گھر کے باہر پولیس کیوں نہیں پی ٹی رہنما آسد عمر کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو فواد چوہدری بولے عمران خان کی اسلامباد کی عدالت میں حاضری ضروری نہیں گرفتاری نہیں پولیس نے تین ہزار نامعلوم افراد پر مقدمہ درش کیا یہ چھے سے سات ہزار افراد کی گرفتاری چاہتے ہیں اجازت لے لی ہے پیر کو تحریک انصاف میران پاکستان پر جلسہ کریں پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت کے درمیان ریلی اور سیکیورٹی سے متعلق ٹی او آر سٹیپ آگئے تحریک انصاف وارنٹس کی تعمیل کے لیے پولیس کے ساتھ تابن کرے گی پی ٹی آئی کی جانب سے شبلی فراس اور علی محمد خان کوکل پرسن نامزد پولیس کی جانب سے ایس ایس پی عمران کشور کوکل پرسن ہوں گے ہائی کوٹ نے ٹی آئرز ٹرافٹ پر اعتراض اٹھا دیا عدالت کی ٹی آئرز زبانہ لکھ کر لانے کی ہدایت عمران خان آئینوں قانون سے بالادر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان بھاگتے رہے عدالت پیچھا کرتی رہی ہمیں عدالتوں پر اعتبار کا مشبرہ دینے والے خود پیش نہیں ہو رہے رہنما مسلم نون خاجہ ساد رفیقی عمران خان پر لفظی گولہ باری بولے پی ٹی آئی کی شکل میں آر ایس ایس موجود ہے ہر دس بارہ سال بعد ہونے والے تجربات کا خامیازہ ملک بھگت رہا ہے ہم نے بہت ڈکٹیٹر دیکھے لیکن عمران خان سب سے بدترین ہے گلکل بلدستان کی حکومت کے سیاسی علاج کا سوچ رہے ہیں تمام مسائل کا واحد حل ساق اور شفاف الیکشن ہے پی ڈی ایم ٹولا عمران خان کے خلاف جھوٹے کیسز بنانے میں مصروف ہیں نا اہل حکمران آئین کو پامال کر کے جمہورت کو داکتار کر رہے ہیں عمران خان نے ہمیشہ قانون اور عدلیہ کا احترام کیا چودھر پرویس لاہی سے سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور سینیٹر دیشان خان سادہ کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال سمیت پنجاب اور کیپی الیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال سوپر لیگ کے پلے آف مرحلے کا تیسرا ٹاخرہ پشابر ظلمی کا لاہور کلندرز کو جیت کے لیے 172 رنس کا حدد محمد حارس نے 85 رنس کی جارہانہ ایننگز کھیلی بابا رازم نے 42 راجعہ بکسان نے 25 رنس بنائے زمان خان اور راشد خان نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا زمان پارک میں ہنگامہ آرائی پولیس پر تشدد اور کار سرکار میں مداخلت کا کیس عدالت نے گرفتار 48 موزیمان کو شناک پریٹ کے لیے جوڈیشن ریمان پر جیل بھیج دیا زدادے دہشت کر دی عدالت کا موزیمان کو 31 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم کروڑوں کے بجٹ کے باوجود پولیس کی خستہ حال گاڑیوں کی حالت نہ بدل سکی انصدادے دہشتگردی عدالت کے مرکزی دروازے پر پولیس کی گاڑی خراب ہو گئی گاڑی خراب ہونے کے باعث عدالت جانے والا راستہ بھی بند ہو گیا سموک اور علودکی کے خلاف درخواستوں پر سمات ہائی کورٹ نے اکبر چوک فلائی اوبر پر کام تاہک میں سانی روک دیا ڈی جی محولیات کو آئندہ سمات تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم عدالت نے کیس کی سمات چوبیس مارچ تک ملتبی کر دی فواہ چودری کی ایف آئی اے تلوی کے نوٹس کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹ کی وفاقی حکومت کے وکیل کو ہدایت لے کر پیش ہونے کی ہدایت عدالت نے سمات چوبیس مارچ تک ملتبی کر دی نگران وزیر آلہ پنجاب کا ڈینگی اور کرونا سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقتامات اٹھانے کا حکم وزیر آلہ پنجاب محسن نقفی کی زیرت صدارت آلہ صدح کا اجلاس وزیر آلہ پنجاب محسن نقفی کی سپری پمپس اور دیگر ضروری آلات کو فنکشنل رکھنے کی بھی ہدایت ڈینگی کی تشخیص کے لیے سی بی سی ٹیسٹ پچانوے روپے میں ہوگا دو ڈوس لگوانے والے شہریوں کو بوسٹر ڈوس بھی لگائی جائے گی پنجاب میں ایک بار پھر کرونا وبا کے پھیلاؤں کا خدشہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار رائش والے مقامات اور ہسپتالوں میں ماسک لازمی پہننا ہوگا میکمہ صحت پنجاب نے نوٹیپکیشن جاری کر دیا لاہور میں بادلوں کے ڈیرے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش سب سے زیادہ بارش جیل روڈ پر نو اشاریا چھے ملی میٹر ریکار شہر میں بارشوں کا سیصلہ فیٹ تک جاری رہے گا میکمہ موسمیات ڈالر کی قدر میں معمولی کمی ٹریڈنگ کے دوران ڈالر اکتر پیسے سستہ انٹر بینگ میں ڈالر دو سے گاسی روپے اکتر پیسے کا ہو گیا اوپن مارکن میں ڈالر دو سو چوراسی روپے میں فروخت مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرین ملا دی سرکاری ریٹس میں چھے سبزیاں مزید مہنگی عدرت سات سو بیس لہسن چار سو چالیس پیاز ایک سو بیس ٹاماتر اسی روپے کلو تک فروخت ہونے لگے مارکٹ میں سیف چار سو کی روپے کلو کیلہ تین سو بیس روپے درجن تک دستیاب پورٹری مسنوات بدس سور عوام کی پوہنچ سے دور مرگی کا گوش پندرہ روپے سستہ قیمت پانسو چونتیس روپے کلو ہو گئی فارمینڈوں کی قیمت دو سو چوبیس روپے درجن مقار ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت مفت آٹے کی تقسیم کے حوالے سے جلاس چیرمن پی آئی ٹی بی فیصل یوسف کی فری آٹا ڈسٹریبیوشن اپلیکیشن بارے بریفنگ کمیشنر محمد علی رندھاوہ کہتے ہیں کم آمدنی والے شہری دس کلو آٹے کے تین تھیلے مفت حاصل کر سکیں گے عوام کی سہولت کے لیے چوبیس گھنٹے فار رہنے والے سیل پوائنٹس بنای جائیں گے یوڈیلیٹی سٹورز پر بھی مفت آٹے کی تقسیم ہوگی مسلم ڈگنون نے پنجاب اور کے پی کے لیے پارلیمانی بورٹس تشکیل دے دیئے نواز شریف پارلیمانی بورٹس کی سربراہی کریں گے وزیر آزم اور سردر مسلم ڈگنون شہباز شریف پارلیمانی بورٹس میں شامل پنجاب کے لیے بتیس پارلیمانی بورٹس پارٹی امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کریں گے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا پہلا مرحلہ مکمل پنجاب کی 297 نشستوں پر 7566 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے خواتین کی مقصود نشستوں پر 623 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے لاہور کے تیس حلقوں سے 1070 امیدوار سامنے آئے کاغذات نامزدگی جانچ پرتال سے متعلق دوسرا مرحلہ 22 مارچ کو مکمل ہوگا پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات تحریک انصاف نے خواتین کی مقصود نشستوں کی ترجیحی لسٹ الیکشن کمیشن میں جمع کر دی پی ٹی آئی کی ترجیحی لسٹ میں ڈاکٹر یاسمین راشد سر فہرست مسلم نگنون نے بھی خواتین کی مقصود نشستوں کیلئے ترجیحات کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کر دی مسلم نگنون نے 48 خواتین کے نام مقصود نشستوں کیلئے الیکشن کمیشن کو پیچھوائے جوہو ٹاؤن انٹیٹینمنٹ پارک پروجیکٹ کو پڑا تھچکا دو سال بعد الڈی اے کا منصوبہ بجٹ سے نکال دیا گیا انٹیٹینمنٹ پارک کی تعمیر کا پروجیکٹ مالی سال میں شامل ہی نہیں کیا گیا جاری کیے گئے تمام ٹینڈرز بھی منصوخ کر دیے گئے پنجاب بیورو کریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچھار انچاس سینئر افسران کے تقررت وادلے کر دیے گئے ضمیر حسین نئے سیکیٹری پنجاب ماس پرانزٹ آثورٹی تائیونات ڈاکٹر نویت افتخار کو ڈائریکٹری پی اینڈی بورٹ لگا دیا گیا مستدہ احضر انفرمیشن گروپ سیکیٹری کو ایس اینڈ جی ایڈی ریپورٹ کرنے کا حکم محکمہ ایس اینڈ جی ایڈی کی جانب سے باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری نگرام وزیراعلا پنجاب محسن نقبی کا سینٹرل جیل کوٹ لگ پتہ دورہ مرد اور خواتین قیدیوں کے مسائل سنے اور سہولیات کا جائزہ لیا نگرام وزیراعلا پنجاب کا جیل اسپتال کا بھی دورہ مریضوں سے علاج مولچے کی سہولیات وارے دریافت کیا محسن نقبی کی گردہ اور جگر کے امراض میں مطلع قیدیوں کا علاج پی کے ایل آئی سے کرانے کی ہدایت آئی جی پنجاب نے تبدیلی تفتیش بورٹ کے اجلاس کی تعداد دو دھنا کر دی انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز پنجاب میں تبدیلی تفتیش بورٹ کے ہفتے میں دو اجلاس ہونے لگے ڈی آئی جی کی زیرے سربراہی تین ایس پیس پر مجتمل بورٹ درخواستوں پر پیسلے کرنے لگا گزشتہ بیس روز میں سو سے زائد زیرے التواہ درخواستیں نمٹائی تھے لیسکو میں تقرر تبادلے پر پابندی آئیت کر دی گئی چھے ماہ کے لیے افسران اور ملازمین کے تبادلے نہیں ہوں گے بوٹ آف ڈائریکٹرز کی ایچ آر کمیٹی نے تبادلے پر پابندی کی منظوری دی موسیقی